تو مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک بچی کو جس کے پاس کوئی شیرو آتی ہے اور مونسٹر رس وائس میں بات کرنے لگتی ہے جس کو دیکھ کر وہ بچی بہت ڈر جاتی ہے اور انہیں لگتی ہے اب سرنلی ہی وہ شیرو مونسٹر اس کے قریب آ جاتا ہے اور اس کو قتم کر دیتا ہے جس کے ساتھ یہ سین بھی یہی پر شفت ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں سیری ہارپر کو جو کی اپنی ملر کی ایڈرس دیکھ کر ایموشنر ہو رہی تھی جو کی کچھ ہی سمیں پہلے ایک ایک ایکسیننٹ کی وجل سے اس دنیا سے جا چکی ہے اب ان کے جانے کا دکھ سیری کو بہت زیادہ ہے اور اس سے وہ کوپ اپ ہونے کی قریر کر رہی ہے لیکن ہو نہیں با رہی وہیں دوسری طرف اس کے فادر بل بھی اپنی بائیف کی جانی سے اندر سے توڑ گئے ہیں جو کی بار سے ان چیزوں کو شو نہیں کرتے تاکہ ان کے بچے خود کو سمال پائے اور اب بل بھی بچوں پر اچھلے دھیان نہیں دے پا رہا تھا اب سیری کی ایک چھوٹی بہن سوئر بھی ہے جسے ایک فوبیا ہے کہ وہ لائٹ آف ہونے کے بعد نہیں سو سکتی ایزا نیرے سے اس کو بارڈر لگتا ہے اور کسی بھی نارمل بچے کی طرح اس کو یہی لگتا ہے کہ کوئی بھوت پریت یا پھر مانسٹر اس کے پاس آ جائے گا اب بل انہوں کو سکول جھوڑنے جا رہا ہوتا ہے جہاں پر سیری اپنی مدر کی ڈریس پہن کر آئی تھی جس پر ایک لڑکی اس کو سمجھاتی ہے کہ اسے ہی ان سب چیتوں سے اب بار آنا چاہیے لیکن سیری کی اس بات پر اس سے بہت ہو جاتی ہے اور وہ ڈریس کی اوپر یوگرٹ گرنے سے وہ خراب بھی ہو جاتی ہے کسی کی سیری دکھی اوپر واپس گھر چلی آتی ہے اب بھر بھرم بل کو دیکھتے ہیں جو کی اصل میں ایک تھیرپیسٹ ہے اور گھر پر تھیرپی کرتا ہے اب اس سے ملنے اچانک سے ایک عجیب سا آدمی لسٹر بلنگز آتا ہے اور پہلے تو بل اس کو کہتا ہے کہ اسے پہلے اپوائنمنٹ لینی چاہیے تھی لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا اس سے بات کرنا بہت ضروری ہے اور اب بل اس کی تھیرپی گلز کو بٹھا دیتا ہے اب وہ اپنے سیشنز کو ریکارڈ کرنے لگتا ہے اور تب ہی لیسٹر اسے کچھ عجیب چیزیں کہتا ہے یعنی کہ وہ یہاں پر ان تھیرپیز وغیر اگلے نہیں آیا تھا وہ بتاتا ہے کہ کچھ ہی ٹائم پہلے اس کی انفینٹ بچی کی سرڈ سے رہت ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ریزن اننون تھا اور پھر تب سے ہی وہ اور اس کی وائف ٹرما میں رہنے لگے اور اپنے باقی دو بچوں پر بلکل دھیان نہیں دیا کرتے تھے اور پھر ایک ایک کر کے ان کی وہ دونہ بچے بھی مارے گئے جنہیں کسی شیرو مونسٹر نے مارا تھا جس کی وہ ان کو ڈوائن بھی دکھاتا ہے جو ان بچوں نے بنائی تھی اور وہ ویل سے کہتا ہے کہ اس کو اس کی بات سمجھنی چاہیے کیونکہ ریزن کی اس کی بھی بائف قتم ہوئی ہے اور وہ شیرو مونسٹر تبھی آتا ہے جب پیرنس بچوں پر دھیان نہیں دیتے اور لیسٹر کوئی اور نہیں بلکہ مووی کی سٹائٹنگ میں جو بچی تھی ڈسکوز شیرو مونسٹر نے مار دیا تھا وہ اس کا ہی فاتر ہے کیرابی سل سن کر ویل کو کافی ویئر لگتا ہے اور وہ پولیس کو کال کرنے چلا جاتا ہے اس کو وہ سائیکو کلر لگ رہا تھا کیراب تک سیری بھی گھرا جاتی ہے اور لانڈری میں وہ اس ڈریس کو ڈالنے جاتی ہے جسے اپنی مدر کی ورکشاپ سے کچھ آوازیں آ رہی تھی جن کو وہ دیکھنے جاتی ہے اور لیسٹر بھی اس کو دور سے ہی دیکھ رہا تھا کیراب وہ ورکشاپ میں دیکھتی ہے تو وہاں پر تو کچھ نہیں تھا لیکن کلوزٹ کے اندر سے اسے کچھ آوازیں آتی ہے اور اب وہ اندر جاتی ہے لیکن تب تک ویل بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ دونوں لیسٹر کو کلوزٹ کے دور سے لٹکا ہوا پاتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ایس وہ مارا گیا تھا اب اگلے زیر نے پولیز وہاں پر آتی ہے اور ویل کے ساتھ پولیس کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہاں پر اس نے خود کو قدم کر لیا لیکن سیری کہتی ہے کہ شاید ایسے نہیں ہے کیونکہ اس نے یہاں پر پہلے ہاتھ اپائی سونی تھی لیکن کوئی بھی اس کی بات پر دیان نہیں دیتا اب رات کو ویل سوائر کو سلاتا ہے اور وہ نہ درے تو کلوزٹ نے بھی چک کرتا ہے کہ وہاں پر کوئی مونسٹر نہیں ہے خیرہ وہ سیری کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ بات کر کے سونے چلا جاتا ہے اور ہم انہوں کو ہی سمجھ پاتے ہیں کہ وہ اپنے لوڈ برنس یعنی کی اپنی وائف اور اپنی ماں کے جانے سے کتنے دکھی ہیں اور اندر سے ٹراما سے جوج رہے ہیں اب سیری انٹرنیٹ کے اوپر دیر سے بات کرنے کا طریقہ دیکھنے لگتی ہے جس میں اسے ملتا ہے ایک کینڈل یا پھر کچھ لائٹ کرو اور فلیم کے موہ ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے لوڈ بون کی سپریٹس ان کے آس پاس ہے ادھر ہم سوائر کو دیکھتے ہیں جس کے کلوزٹ سے آواز آنے سے اس کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ کوئی چیز کلوزٹ سے بات کر بیر کے نیچے گئی ہے اب وہ نیچے دیکھتی ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی ڈر رہی ہے اب سوائر کا ایک دودھ والا دان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیلا ہو جاتا ہے اور سیری اسے نکان لے کے لیے اس پر ایک سٹرنگ باندیتی ہے اور اس کو جب دوسرا سرہ ہوتا ہے وہ درباسے پر باندی ہے لیکن وہ دور اپنے آپ ہی بند ہو جاتا ہے اور داکھ ٹوٹ جاتا ہے لیکن سوائر کو سمان لے میں وہ دھیان نہیں دے پاتی کہ دور اس نے بند کیا ہی نہیں تھا اور اب وہ اسے آج اپنے بات ہی سرہ لیتی ہے اور ہم کسی کو وہ دانت والی سٹرنگ کھیشتے ہوئی بھی دیکھ پاتے ہیں یعنی کہ اس گھر کے اندر کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے اب اگلے دن وہ دونوں ان کی فیملی تھیرپیسٹ ڈاکٹر ویلٹ سے تھیرپی سیشنز کے لیے جاتی ہے جہاں پر ویل کو جانا تھا لیکن وہ کبھی اپنی تھیرپی کے لیے جاتا ہی نہیں تھا اب ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے سوائر انہیں مونسٹر کی بارے بتاتی ہے اور وہ ساتھ میں سیری اس کو سمجھاتی ہے کہ صرف مونسٹر اس کی دماغ کا پرام ہے اور سوائر ایک لائٹ کیوٹ کو لائٹ کر کے اسے کہتی ہے کہ دیری دیری یہ بلنک ہو کر بند ہوگا اور سوائر کو ابھی کوئی مونسٹر بھی نہیں دکھے گا مینز کوئی مونسٹر ہے ہی نہیں لیکن سوائر کو وہاں پر مونسٹر دکھائی رہیتا ہے جس سے وہ بہت ڈر جاتی ہے اور تب ہی سیری اس کو سمالتی ہے جس سے کہ اب اس کی باتیں اسے تھوڑی سیریس لگ رہی تھی وہ سب اب گھر آ جاتی ہیں اور رات کو سیڈی لیسٹر کی تیرابی سیشنز کی ریکورڈنگ سنتی ہے جس کے اندر اس نے وہ شیڈو مانسٹر کی بارنا بتایا تھا جس کو بوگی مین کا آ جاتا ہے اور اب سیڈی یہاں پر لیسٹر کے بچوں کے دوارہ بنائی گئی ڈرائنگز کو بھی دیکھتی ہے دوسری اور بوگی مین پھر سے سویر کو ہانٹ کرتا ہے اور وہ در کر سیڈی کے پاس آتی ہے اور اس ڈرائنگز کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس سے کہ وہ در رہی ہے اور یہی چیز اس کو ہانٹ کر رہی ہے اب سیڈی کو اس کی باتیں کافی سیریس لگتی ہیں اور اگلے دن وہ اپنی فرنڈ کی ساتھ لیسٹر کے گھر نکل جاتی ہے جہاں پر کوئی نہیں ملتا اور وہ یہاں پر عجیب سی روٹس کو دیکھتی ہے جو کی ہر جبابر فیلی ہوئی تھی اور ایسی ہی کچھ آدھ روٹس اس کے گھر پر بھی آنے لگی تھی یعنی کہ ان کے گھر پر بوگی مین کا حملہ ہو چکا تھا خیر اب یہاں پر وہ اپنے نمبر چھوڑ کر اوپر چیک کرنے جاتی ہے تو اسے لیسٹر کی وائفری ڈا ملتی ہے جو کی اس فیملی میں اکیلی ہی بچی ہے ساتھی ساتھ وہ تھوڑی سی منٹلی انسٹیبل بھی ہو چکی ہے جو کی اپنے ساتھ ہمیشہ ایک شورٹ گن رکھ کر اور بہت ساری کینڈلز جلا کر بوگی مین کو ہنٹ کرنے کے انتظار کر رہی ہے یعنی کہ وہ اپنے بچوں کی اور اپنے پتی کے موت کا برلہ لینا چاہتی ہے اب سیڈی اسے بوگی مین کے بارے بوچتی ہے اور وہ بھی وہی بتاتی ہے کہ بوگی مین نے اس کے بچوں کو قتم کر دیا اور وہ ٹراما سے آتا ہے ٹراما سے ہی پاورفل ہوتا ہے جس فیملی کے اندر ٹراما ہوتا ہے وہاں پر وہ اپنا گھر بنا رہتا ہے یعنی کہ وہ روچ کچھ اور نہیں بلکہ اس کا گھر ہے اس کا کہنا ذا کہ وہ بچوں کو اپنا شکار بناتا ہے اور یہاں پر ہم یہ بھی سمجھ بات ہیں کہ سب سے پہلے بوگی مین لیسٹر کے گھر پر آیا تھا اس کے اور اس کی فیملی کے ٹراما پر فیڈ کرنے کے لیے اس کے بعد میں وہ طاقتور ہوا اس کے بچوں قتم کر دیا اور پھر وہ لیسٹر کے ساتھ ہی ٹرابل کر کے اپنے اگلے سب سے پرفیٹ ٹارگٹ کے گھر پر پہنچا جو کی کچھ اور نہیں بلکہ یہاں پر سیری کہی گھر ہے کیونکہ ان کی مدر کی ریسنٹ لیہی دیت ہوئی تھی اور وہ تینوں ہی یہاں پر ٹراما سے جوج رہے تھے اور سب سے بڑی بات کی بچوں کی مونسٹر والی بات پر کوئی اقین نہیں کرتا تو بوگی مین کے لیے ایسے میں گھر پر آنا کافی آسان ہے اب ریتا جو کی منٹلی ایلتی سیری پر گولیاں چرانے لگتی ہے جس سے بچنے کیلئے وہ ماں سے باگ جاتی ہے کرب اگلی سیننم بھر آتی ہے جہاں پر سویور اس سے بات کرنے کی کوئش کرتی ہے جس کو وہ ڈاٹنے لگتی ہے کہ کوئی بھی مونسٹر نہیں ہوتا لیکن تب ہی دور توڑ کر بوگی مین اس پر اڈاک کر دیتا ہے اس کی نیند کھل جاتی ہے ایسی ایک نائٹ میر تھا کرب اسے اس کی موم کے ورکشاپ سے کچھ آبازیں آنے لگتی ہے وہ وہاں پر جا کر دیکھتی ہے تو اس کی فادر اپنی وائف کے سامان کو باہر اٹھا رہے تھے تاکہ ان سے اسے اس کی وائف کی یاد نہ آئے لیکن سیاری اس سامان کو باہر فکرے سے منع کر کے اسے واپس رکھ دیتی ہے اب وہ اس سامان کو دیکھنے لگتی ہے کچھ چیزیں اپنے پاس بھی رکھ لیتی ہے اور اب اسے اپنے آس پاس کچھ حل جل محسوس ہوتی ہے اور وہ لائیدر جلا کر اپنی مدر کی پریزنس فیل کرنے کی کوئش کرتی ہے لیکن اسے ان کی صرف ایک چالک یا پھر بھی زن دیکھتا ہے اور لائیدر اچانک سے بند ہو جاتا ہے جس کی بار وہ اپنے روم میں آ جاتی ہے اب اگلے دن وہ اپنے سکول میں ہی جہاں پر اس کی فرنڈ اس سے بات کر کے اس کو لائیدر پڑتی ہو اور وہ اس کے گھر نائی ڈاؤٹ کے لیے آنے کی لکھتی ہے جس پر سیری مان جاتی ہے اب رات کو وہ تیار ہوتی ہو اور اس کی فرنڈز گار آ جاتی ہے جو کی تھوڑا ویڈ سموک کر کے بات کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی سرنڈی سیری کافی زلق کف کرنے لگتی ہے اور واش روم چلی جاتی ہے جہاں پر اس کے موہ سے سٹرینجلی وہ سٹرینگ والا سویر کا دات نکلتا ہے جس سے وہ بہت پریشان تھی اور اس کی دوست بھی وہاں پر آ جاتی ہے تو وہ خود کو سمالے لگتی ہے اب اس کی فرنڈز اس کی مدر کی ووک شاپ دیکھنے کو بولتی ہوں اور وہ انہیں وہ دکھانے گرے لے جاتی ہے اور کلاوزر بھی اوپن کرتی ہے جس کی اندر جاتے ہی دوڑ لاؤڈ ہو جاتا ہے اور وہ اکیلے اندر فرز جاتی ہے جسے اب پہلی بار بوگی مین ہانٹ کرتا ہے لیکن اب تب دوڑ اوپن ہو گیا تھا اور وہ جھٹکے سے باہر آتی ہے جس سے اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دوستوں نے اس کے ساتھ مزاگ کیا اور لوگ کو لگ کیا اور وہ ان سے کافی لڑنے لگتی ہے لیکن وہ سب یہی کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ ہی لگ ہوا تھا ایون وہ تو اسے اوپن کرنے کی بھی کوئش کر رہی تھی اور وہ سب اب بوگی مین کی ایک ٹرک تھی تاکہ وہ اپنے دوستوں سے بھی دوڑ ہو جائے اب ہم سہری کی چھوٹی بہن سوئر کو دیکھتا ہے جو کی ٹی بھی دیکھ رہی تھی لیکن تب ہی وہاں پر بھی بوگی مین آ جاتا ہے اور اس کو ہونٹ کرتا ہے جس سے کہ وہ چھوٹنے کی کوئش کرتی ہے لیکن وہ اس پر اٹاک کر دیتا ہے جس سے وہ تھوڑی گائل ہو جاتی ہے اور ویلو سے ہاسپیٹل لے کر جاتا ہے اب ہاسپیٹل میں سوئر کو ہو جاتا ہے جو کی فیلارٹی تھی اور وہ اپنی بہن سہری کو بوگی مین کے بارے بتانے لگتی ہے جس کو اب اس کی باتوں پر بروزہ ہو گیا تھا کیونکہ اس نے خود یہاں پر بوگی مین کو فیز کیا تھا سہری اب باہر آتی اور ایک روم میں بلا کلا بیٹا ہوا تھا اور کافی پریشان تھا جس کو وہ بتاتے ہیں کہ بوگی مین ریل ہے اور اس نے بھی اس کو ریکھا ہے لیکن مل کہتا ہے کہ وہ ویڈ سے ہائی ہے اس لیے ایسا بول رہی ہے اس ورہ وہ بصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے یعنی کی پیتا کو پتا تھا کہ اس کی بیڈی ویڈ سموک کرتی ہے خیر اب تب ہی اسے ریٹا کو آلا آتا ہے جو کی اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کے گھر آ جائے کیونکہ اسے بوگی مین کو ختم کرنے کا طریقہ مل چکا ہے خیر اب رات ہو چکی تھی اور سیری ریٹا کے گھر جلی جاتی ہے وہ اس سے بوگی مین کو ختم کرنے کا طریقہ بوچھتی ہے جس کی اندر کچھ ٹرابز لبائے گئے تھے جس میں فسنے سے بولٹس فائر ہوں گی اور بوگی مین مارا جائے گا لیکن اس نے سیری کو اپنے پاس بولایا ہے تاکہ وہ بوگی مین کو اپنے تک لا پائے یعنی کہ وہ اس کو چاری کی طرح استعمال کر رہی تھی اور وہ سیری پر اٹاک کر کے اس کو باند دیتی ہے اب کچھ ہی پلوں میں وہاں پر بوگی مین آ جاتا ہے جو کی ٹراب سٹرنگ سے ڈکرا جاتا ہے اور ایک ساتھ کئی بولٹس اس پر فائر ہو جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور بلیڈ بھی کرنے لگتا ہے اب ریڈا اس کے پاس آ کر اسے اور شوٹ کرتی ہے لیکن وہ ابھی بھی زندہ تھا اور اس کو جان سے مار دیتا ہے لیکن سیری کے ہاتھ یہاں پر کھل چکے تھے جس سے اسے یہاں سے بابنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ وہاں سے باب جاتی ہے یعنی کہ انٹیٹی سوپر نیچرل تو ہے لیکن اس کو ہرٹ کیا جا سکتا ہے کیرابوپ نے فادر وہ کال کرتی ہے اور وہ اس کو کچھ سمجھائے اس سے پہلے ہی اس کا فادر یہ کہتا ہے کہ وہ سوئر کی ساتھ گھر آ چکا ہے اور سیری اسے گھر سے باہر جانے کا بولتی ہے لیکن اب تک بوگی مین ان دونوں کو کھیچ لیتا ہے اب وہ باک کر گھر جاتی ہے اور انہوں نے وہ رونے لگتی ہے جسے کلوزٹ میں چھپی ہوئی سوئر میں جاتی ہے اس نے اپنے آس پاس کرسماس لائٹس لپیٹی ہوئی تھی تاکہ کچھ وقت کے لیے بوگی مین اس سے دور رہے کیونکہ وہ لائٹ سے درتا تھا اور دور رہتا تھا اب وہ دونوں ہی اپنے پتا کو رونے لگتی ہیں ہمارے بیسمنٹ میں آتی ہیں جہاں پر ان کو بل مل جاتا ہے جسے بوگی مین نے قیاد کر کے رکھا تھا اور وہ اسے نیجے چھوڑ کر انہوں پر اٹیک کرتا ہے اور اسی بیچ ایک فیول کین وہاں پر گرتا ہے اور وہ دونوں گھہل ہو جاتی ہیں اور سوائر بھی ہو جاتی ہے اب بوگی مین سیری پر اٹیک کرتا ہے اور اسے کھانے لگتا ہے لیکن تب ہی بل اس پر اٹیک کر کے سیری کو بچا لیتا ہے اور اپنے دونوں بچے وہ سمالتا ہے اب تب ہی سیری کو یاد آتا ہے کہ اس کے پاس اس کی ماں کا لائٹر تھا اس کو وہ اون کر کے بوگی مین کو دور اپنے لگتی ہے لیکن وہ دیرے دیرے ان کے قریب آ رہا تھا اور اب اس لائٹر کی فلیم ایک سہے موو کرتی ہے مین سیری کی مدر ان کے آس پاسی ہے اور اب ان کے اندر ہمت آ جاتی ہے اور وہ ایکسپریس آگ فیلا کر بوگی مین کو دور تک کلتی ہے اور اب سوائر بوگی مین پر فیول لال دیتی ہے اور سیری اس کو آگلے با دیتی ہے اس سے کی وہ جلنے لگتا ہے اور اب تک اس کی روچ پورے گھر میں فیل گئی تھی جو کہ دیرے دیرے اس کے ساتھ جل کر راک ہونے لگتی ہے اور ویل دونوں بیٹیوں کے ساتھ بچ کر باہر آ جاتا ہے اور وہ تینوں بوگی مین کو جل کر راک بنتا ہوا دیکھتے ہیں اور یہاں پر ایک طرح سے اکیلا بوگی مین نہیں ہے بلکہ ان کا ٹراما بھی جلا ہے اور یہاں پر یہ اس کو ہی انڈگیٹ کرتا ہے اس کو آپ ایزا ریفرنس بھی یہاں پر لے سکتے ہو کہ بوگی مین کچھ اور نہیں بلکہ ان کی اندر کا ٹراما ہے کس کو انہوں نے فائنلی جلا دیا اور یہ اس چیز کو بھی انڈگیٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے لوڈ ونس کے جانے کے بعد نے کافی زیادہ کی گو گئے ہیں اور اس چیز کو ایکسپٹ کر چکے ہیں اور اب بل بھی اپنی ویڈیو پر پورا دیان دے کر ایک اچھا فادر بننے کی کوئش کرے گا اور اسی چیز کو مووی کے اگلی سین نے وہ ڈاکٹر ویلر کی تھیرپی سیشن میں کہتا ہے اور فائنلی اس نے تھیرپی لینا شروع کر دیا تھا اور وہ لوگ اپنے ٹراما مینز بوگی مین سے پوری طرح آزاد ہو گئے تھے خیراب وہ سب باہر سے جانے لگتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر سیری کو داکٹر ویلر کے بلانے کی آواز آنے لگتی ہے اور وہ اندر جاتی ہے تو اسے کلوزٹ کی پاس سے کچھ آواز آتی ہے جس کے اندر وہ اور ہم کچھ حلچل محسوس کر لیتے ہیں لیکن تب ہی داکٹر ویلر وہاں سے آتی ہے مینز کلوزٹ کے اندر کوئی اور نہیں بلکہ بوگی مین ہے اور سیری اسے اوپن کرنے کے بجائے بند کر دیتی ہے مینز اب نہ وہ ٹراما کو اپنے اور اپنی فیملی کے پاس آنے دے گی اور اب نہ ہی بوگی مین ان کے قریب آ کر ان کا کچھ بگاڑ پائے گا یعنی کہ یہ پھر سے ٹراما کو انڈگیٹ کر رہا تھا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹراما اتنی ایزیلی قتم نہیں ہوتا اس کو دبایا جا سکتا ہے اس سے کوپ اپ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بوری طرح کبھی بھی نہیں مٹتا یہ ہماری یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور بوگی مین کبھی یہاں پر اس سلم کی اندر یہی مقصد ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر قتم ہو جاتی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مووی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں